اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں خائریاں سے ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے کرمہ سیزاد کا میں بیٹی کھل تو جی ویڈیو سٹرٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ جو میرے چینل پر نہیں ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں جی اچھے اچھے کاموٹس کریں چیلنجی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آج میں منہ رہی تھی جی کریلے گوشت وہ آپ کو پیچھے نظر آ رہ رہے ہیں کہ میں نے لوگ کر رکھیں میں نے کہا چلے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ایس پی بھی شیئر کرتی ہوں اور تھوڑی گاب شب بھی لگتے ہیں جی تو کافی دنوں سے بیمار تھی اس لیے میری ویڈیو نہیں آئی رہے ہیں جی تو مجھے لائک کرتے ہیں بس لائک کرتے ہیں چیزم مجھے سردی چڑھ گیا تو مجھے بہت سے آئی ہو گیا تو اکثر لوگ مجھے دیکھتے ہیں آپ کو دینگی ہو گیا تو جو بھی تھا برحال الحمدللہ میں بہتر ہوں میں نے کہا چلے ٹھیک تو ہو گیا تو ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں چلے آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہوں کیسے بناتے ہوں کریں گوشت میں بناتی ہوں جب اپنی امی طریقے سے تو اس طرح نہ کروئے نہیں بانتے ہیں تو یہ دھو دھوکر میں نے رکھا ہے لیکن دھونے سے پہلی جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کیا تو اس کو بھی لازمی دیکھئے گا اس طرح دھونے سے ان کی کرواہت ختم ہو جاتی ہے تو یہ کڑھے بھی نہیں بنتے اور آرام سے بچے ہوگا بھی میرے کھا لیتے ہیں تو کریلے جو بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں چکن میں کیونکہ میں پر سبھی بڑا گوش نہیں تھا اور اسی بھی میرے بچے بڑا گوش نہیں کھاتے تو اسی لئے میں زیادہ زیادہ چکن میں ہی بناتی ہوں تو چکن میں بناتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں چلیں جب نارا سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی یہ ہیں جب میرے پاس آدھا کی لوگ کریلے جن کو میں نے کاٹ لیا تھا ان کے بیچ سے بیچ نکال دی ہے بیچ سے بیچ نکال دی ہے اور جس میں ڈالی میں نے تین چمچ نمک کی تقریبا اور یہ جی جتنی آپ لوگوں میں جاناں آپ نے اتنی جان لگا کے اس کو ایسے مسئل مسائل کے نا اس کے اندر سے سارا اس کا رست نکال دینا ہاں جی میرا ایک بازو دیکھیں کتنا فیڈڈ آ رہا اور کتنا ایک بلیک آ رہا ہاں چلیں چھوڑے اس کو اس کو نا پھر آپ نے تقریباً آپ دس سے پندرہ منٹ مس لیں گے نا تو اس کا سارا جو کڑوا پانے نا وہ باہر نکال آئے گا پھر آپ نے اس کو تین چار پانی اس کے ایسے کر کے نا ان کو اچھی طرح نہیں چھوڑ لینا اور ان کا وہ پانی ضائع کر دینا ان کی کڑواہ بہت ختم ہو جاتی ہے اس کو اس طرح سے واش کرنے میں پھر جی ہم نے کڑائی لی اس میں ڈالا ایک آپ آئل اور جو ہی ہم نے کرے لے دھوکہ رکھے تھے نا ان کو تقریباً آپ نے پانی دس منٹ پہلے اچھی طرح سے دھوک کرنا ہے ان کو کسی ایسی ٹوکری ہوگا رہا ہے میں رکھلنا ہے تاکہ جو اس کا پانی اگر ہو بھی ناول تو ہاتھ سے نکل جاتا سارا لیکن پھر بھی اگر جو ہونا تو وہ دیکھیں اچھی طرح سے نکل گیا اس میں اب کوئی بھی ذرا بھی پانی نہیں ہے تو اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب تک یہ کڑک نہیں نہ ہو جائیں گے تب تک جی اس کو فرائی ہم نے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے تو جی کریلے میں آپ مزید سے باتا ہر کوئی بناتا ہے ہر کسی کو بنانے آتا ہے ہر انسان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے تو اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا جی میں بناتی اپنی امی کے طریقے سے جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بنایا اور اس کی جو جان ہے نا کریلوں کی وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ اس کے بیچ میں ایسا سپیشل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کریل ہے جس طرح میں بناتی ہوں میری امی بناتی تھی وہ کیوں ٹیسٹی بنتے ہیں تو جی میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو سکیپ نہیں کیجئے گا چلیں جی اب آتے ہیں یہ دیکھیں جی کریلے اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں یہ ذرا رنگ لائٹ کی نا لائٹ بڑی پڑی ہے آپ لوگوں کو اس لیے ذرا یہ بھی ریڈ نہیں لگ رہے لیکن یہ نا کافی حد تک ان کا یہ کلرٹ چینج ہو گئے تھا یہ اتنے کرسپی تھے نا کہ جب میں ان کو پلیٹ میں نہیں کہا رہی ہوں نا ان کی کڑک کڑک کی آواز آ تھی رکھنے کی تو یہ دیکھیں آپ کو چمچ پہ بھی اندازہ ہو گیا یہ دیکھیں کتنا کوئی بلکل بھی نرم نہیں ہے یہ اتنا ہار ہو چکا تھا کریلا کہ کڑک کڑک کاپس میں لاغ رہے تھے جیسے کوئی کرسپی چیز ہوتی ہے چپس ہوتا جیسے اس کو توڑو تو آواز آتی ہے یہ کریلا بلکل اس طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے تو آپ کو پتہ جتنا کریلا فرائی کیا جائے گا تو اتنا ہی ٹیسٹی بنتا اتنا ہی مزے گا بنتا اتنی ہی کڑواہٹ اس کی بلک کڑوے بنت گئے تو وہ تھوڑی بہت دوزار سی بات ہے رہنا ہی رہنا اس میں لیکن جتنا فرائی کرو گے نا اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی تو میں نے دوزار سی بات ہے میرے بچوں نے کھانا ہوتا ہے تو اس لئے میں ذرا زیادہ کرتی ہوں تاکہ کڑواہٹ اس میں رہی نا تو جی ایک کپ آئل پہلے ڈالا تھا ہاف کپ اور ڈالا ہے کیونکہ کریلے فرائی کیے تو آئل آپ کو پتہ جل جاتا ہے تو جی ہاف کپ آئل اور ڈالا اور اس میں ڈالے یہ پانچ میڈیم سائز کے پیاز ہیں کریلے ہیں تو پیاز تو بیچ میں جائے گا زیادہ تو جی یہ میں نے پانچ پیاز ڈالے اور جیسی میں پیاز ڈالتی ہوں نا تو ساتھ ہی نا میں اس میں ایک چمچ نمک ڈال دوں گی ایک چمچ بھر کے نہیں ہافی تھی تقریباً وہ اس لئے کیونکہ ہم نے کریلوں کا آپ کو پتہ ہے نمک لگا کر اچھی طرح سے مسئلہ تھا تو کریلوں کے اندر تک نمک گیا ہوا ہے تو اگر آپ لوگ زیادہ ڈالو گے نا اس پوائنٹ پر تو آپ کا ہو سکتا ہے سال میں نمک زیادہ ہو جائے اس لئے آپ نے نمک کم ہی رکھنا ہے تاکہ اگر بعد میں کم ہوتا انسان ڈال لیتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کو پتہ ہے خوشک سالن میں تھوڑا مسئلہ بنتا ہے چلو شوربے والا وہ اس میں انسان نے آٹا شٹر ڈال کے کر لیا ہے لیکن خوشک سالن کے لیے تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ تھا تین پاؤ گوشت چکن یعنی میں نے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کریلوں میں گوشت بھنڈی ہو جائے کری تو جب تک چکن اچھی طرح سے فرائی نہیں ہو جاتا اس کو ہم فرائی کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں ساتھ سے چکن فرائی ہو رہا اور یہ ہو چکا ہے یہ وہی بات پھر سے کہ رنگ لائٹ کی نظرہ لائٹ بہت زیادہ پڑی ہے اس لئے یہ آپ کو وائٹ وائٹ لگ رہا لیکن یہ کافی گولڈن گولڈن ہو چکا تھا تو دو میڈیم سائز کے چمارٹر تھے اور تین سے چار سبز مچے تین کو میں نے باری کاٹ لیا تھا چمارٹروں کا چھلکہ اتار لیا تھا میں آپ کو پتہ ہے کہ پیل آ اور آپ لوگ بھی کیا کیجئے کیونکہ کتنے چھلکہ ہوتا ہے نا وہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہے یعنی پتھری وغیرہ بناتا ہے کوئی میں نے تو ایسی سنا ہے آپ لوگ بتائیے گا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوا تو تو جی دو چمج بھارکیس میں میں نے ڈال لیا ہے یہ سکا پیسا ہوا دھنیا اور ساتھ ہی جی ایک چمج جائے گی اس میں سرخ مرچے میری جی مرچے بہت تیز ہیں تو میں اس لئے کم ہی ڈالوں گی کیونکہ میرا چمج بھی چھوٹا ہے کوئی اتنا بڑ جانی آپ لوگ دیکھ رہے ہو گئے تو آپ لوگ جتنی آپ لوگ تیز کھاتے ہو کم کھاتے ہو اس حساب سے کر لینا میرے بچے چھوٹے مرچے زیادہ نہیں کھاتے تو اس لئے میں کم ہی رکھتی ہوں بہت زیادہ نہیں کرتی مجھے خود بھی اب سوٹ نہیں کرتی تو جی ہاف چمج اس میں گئی حلدی تو ہم اس کا اچھی طرح سے مسالہ بھون لیں گے ہاف کلاس کے اس میں پانی ہاف کلاس نہیں سوری ہاف کپ پانی ڈالا اس میں اور اچھی طرح سے جی مسالے کو آپ بھون لیں گے جتنا مسالہ ب بھونے گا پھر سے وہی بات ہر ویڈیو کی طرح کے بھی جتنا مسالہ آپ اچھا بھونو گے آپ کا سالن اتنا ہی مسے کمانے گا آپ کو پتہ میں دو بار سا مسالے میں پانی ڈالتی اور مسالے کی بنائی کرتی ہوں تو یہ میں نے دوبارہ بھی جی اس میں پانی ڈال دیا اور میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی تب تک جب تک یہ آئل بالکل علاق نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں جی یہ سارا آئل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جی کریلے فرائی کیے تھے وہ بھی آئل تھا پیاس ڈالی وہ بھی آئل تھا تو یہ اس میں زیادہ آئلی آئل ہے تو پھر یہ جو میں نے کریلے فرائی کر کے رکھتے ہیں یہ میں نے اب اس میں ڈال دی ہیں اور ان کے ساتھ میں اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ بھی بنائی کروں گی اس آئل میں کریلے ڈال کر اسی آئل میں پھر جی یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے میں نے ان کو بھون رہی ہوں کریلوں کو اور جتنا بھوننا تھا بھون لیا سارا آئل بالکل سپرٹ ہو گیا اس میں میں ڈالوں گی تقریباً سوہ گلاس کے قریب پانی اور پانی ڈال کے اس کو میں ڈھکنا ڈھک کے رکھ دوں گی پکنے کے لئے تاکہ یہ جو چکن ہے وہ بھی ہمارا اچھی طرح سے گلڈ ہے اور جو کریلے بہت زیادہ میں نے فرائی کر لیئے تھے ہارڈ ہو گئے تھے وہ بھی نرم ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ سکا سالن ہوتا ہے کریلوں کا تو اگر وہ نہ سکا سکا ہوگا تو آپ کو پتہ کھایا نہیں چاہے گا تو اس میں پانی اس لئے آپ لوگیں کہیں جی کریلوں میں اتنا بانی ہے تو کڑوے ہو جائیں گے یہ آپ جکین کرو بلکل بھی کریلا کڑوہ نہیں تھا اتنا کوئی مزے کا بانا تھا نا سالن آپ لوگ کی سوچ ہے جی تو اس کو میں نے اب یہ چھوڑ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں جی دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کا پانی اچھے طرح سے خوشک ہو گیا اور آئل جو ہے سارا نکل آیا ہے جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ ابھی جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ یہ اس کا سیکرٹ کیا ہے تو اس کا سیکرٹ ہے جی یہ اس میں ڈلے گا جی ایک چمچ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری امی کیسے ڈال اور یہ آپ کو دو ساتھ نے پڑی 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 رکھی دوری نظر آ رہی ہوگی دوری کنڈی جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں میری زبان میں ہم لوگ اس کو دوری بولتے ہیں تو جس میں ایک چمچ میں نے ڈالی ہے سوف کی اور ایک چمچ ہی ڈالا ہے میں نے ثابت دھنیا جو ہوتا ہے دانے دار دانے دار گولی والا یہ دیکھیں جی دنیا ایک چمچ دونوں ایک ایک چمچ ہے اس کو نا میں موٹا موٹا سا پیس لوں گی اور یہ ہی اس کو بس پیس کے یہ دیکھیں یہ میں آپ لوگ کو ہاتھ پر دکھ بھی رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کا پاورڈر پاورڈر نہیں ہے یعنی موٹا موٹا سا ہے تو بس اتنا ہی چاہیے تھا اس کو ہم یہ ڈال دیں گے اس کے اوپر اور جو یہ کریلوں کی جان ہے نا یہ ان دو چیزوں میں آپ شکین کرو اس کی خوشبو اتنی کوئی مزے کی آ رہی ہوتی ہے نا کہ انسان سے نا رہا نہیں جاتا اگر کوئی اور انسان مناتا ہو اور اس کو خوشبو پہنچ جائے نا تو شکین کرو آپ کی ہنڈی آج سمجھ لوگ کے باہر بکے ہی بکے گی یعن لوگ مانگیں ہی مانگیں گے یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے تو جی یہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو سرف کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ بھئی اس کی لک لک کیسی رہی ہے کڑائی میں آپ لوگ کو شاید اندازہ نہ ہو لیکن یہ کوئی اتنا کوئی ٹیسٹی بنا تھا چیک کریں جی لگ پیس رومان کہتا ہے جب میں بناتی نا ماما جی یہ لگ پیس جو ہے نا یہ میرا ہے پر یہ اس دن میں کھا گئی تھی روٹی بنی ہوئی تھی اور مجھے اس کی نا خوشبو سے میں پاگل ہو رہی تھی اب شک مکین کرو کہ اتنا کوئی مزے کا بنا ہوتا اور یہاں میں ویڈیو میں لئے شوٹ کرنا مشکل ہو گئے تھا میں نے اٹھا کرنا اس کو کریلوں کو موں میں ڈالی لیا اتنے کوئی مزے کے بنے تھے نا آپ لوگ کی سوچ ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا اور مجھے لازمی بتانا کیا آپ لوگوں نے میرے طریقے سے بنائے کیسے میں نے میرے تو بہت مزے کے بنے تھے کیونکہ میں نے بنایا تھے جی اپنی امی کے طریقے سے اور میری امی میری دادوں نانوں کھانا بہت مزے کا بناتی تھی اور میری امی بھی انہی کی یہ ریسپی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ کو اچھا لگاؤ گا اگر اچھا لگاؤ تو پلیز میری امی کے لیے لازمی دعا کیجئے گا وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اللہ پاک میری امی کو جنت میں عالم کا مطاف فرمائے جی آمین اور جی یہیں کریں گے ویڈیو کا انڈ آئی ہوب جی آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملوں گی جی آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میرا دل کرتا میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیو لے کر آؤں اوکے جی اللہ حافظ